اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج نئی انیس سو ستر کی سترہ تاریخ ہے اور درسِ قرآنِ کریم کا آغاز سورہِ آلِ عمران کی آیت ایک سو بانوے سے ہو رہا ہے اس آیت سے آغاز نہیں بلکہ یوں کہیے کہ سابقہ درس میں جس موضوع پر بات ہو رہی تھی وہ تشنا رہا تھا اور میں نے ارز کیا تھا کہ اس درس کو ہم اسی کے تسلسل میں آگے چلائے گے موضوع ہمارے سامنے یہ تھا کہ انسان اور کائنات کا باہمی تعلق کیا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اور تجیدِ یاد داشت کے لیے ضروری ہے کہ اسے چند لفظوں میں پھر دورا دوں کہ مذہب کی دنیا میں تو یہ چیز بڑی حیرت انگیز سی نظر آئے گی کہ مذہب کو اس سے کیا تعلق کہ انسان کا کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے مذہب تو یہ بتاتا ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور وہ رشتہ ایک بالکل پرائیویر سا رشتہ ہے ذاتی سا نجی سا ذہنی سا سبجیکٹل سا اور آگے بڑھے تو مذہب نے یہ کہہ دیا کہ یہ کائنات اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے متعلق کچھ غور و خوض کیا جائے اسے سیریس لی لیا جائے کچھ سوچا بھی جائے اس کے متعلق میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اڑھائی ہزار سال سے پلیٹو نے جو ایک تصور دیا تھا وہ فکری طور پر بہت بلند درجے کا فلسفر تھا لیکن گردن ذرا تیڑی تھی اس لیے ایک ایسی غلط بات میں وہ عالم انسانیت کو الجھا گیا کہ اڑھائی ہزار سال سے مسلسل اس نظریے کے معطیت انسانیت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن گریفت اس کی اتنی سخت ہے کہ اس سے ابھی تک نکل نہیں پائی بات تو اس نے فلسفر کی زمین میں کی تھی لیکن مذہب نے اس کو اپنا لیا اور اس سے اور آگے بڑھے تو تصوف نے تو پوچھو ہی نہیں کہ کیا گلکاریاں کی پھر اس زمین میں اور قرآن کریم ہے کہ جس نے آ کے فلسف افلیتون کی دھجیاں بکھیر دی اور اس نے بنیادی موضوع یہ بنایا کہ دین سب سے پہلے تمہیں یہ بتاتا ہے کہ انسان اور کائنات کا واہمی تعلق کیا ہے لیٹو نے کہا تھا کہ یہ کائنات اگزست ہی نہیں کرتی اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہے واہمہ ہے تخیل ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائی واسد عالم تمام ہلکہ دان فریب ہے یہ پلیٹو ہے جو بول رہا ہے لیڈان کہتی ہے کہ یہ مایہ ہے سراب ہے پلیٹو ہے جو بول رہا ہے مادے کے مطلق میٹر کے مطلق کائنات کے مادے میٹر ہوتا ہے یہ میٹیریل ورلڈ جو ہے حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے لیٹو نے کہا کہ اس پہ اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ باہر کی چیزیں تو اگزست ہی نہیں کرتی ہیں ایک واہمہ ہے ایک تخیل ہے تخیل کی بنا پر جو معلومات آپ حاصل کریں گے وہ کب قابل اعتماد سے ہوتا سکتی ہیں نا قابل اعتماد ہے یہ علم جسے آپ پرسیپکیول نارڈج کہتے ہیں علم وہی ہے جو اندر کا باطن کا علم ہوتا ہے بات اس نے فلسفے کی دنیا کی کی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاں جسے مغزبین کہا ہے آپ کے ہاں تصوف کے اندر اس کی بنیاد یہ ہے کہ اصل علم یہ نہیں ہے جو حواس کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے اصل علم باطن کا علم ہے اندر کی دنیا میں ایک علم ملتا ہے صاحب وہی کے متعلق تو ایک استثناء تھی کہ خدا براہ راست وہ علم دیتا ہے اور علم وہ کائنات کے متعلق علم تھا یہاں یہ آیا کہ نہیں سا وہ علم اصل یہ ہے کہ جو اندر کی دنیا سے انسان کو ملتا ہے باطنی علم ایک ہوتا ہے براہ راست ملتا ہے خدا کی طرف سے پلیٹو بول رہا ہے اڑائی ہزار سال سے وہ تمام اقوام عالم کی فکر کے اوپر چھایا ہوا ہے عصاب کے اوپر سوار چلا آ رہا تھا قرآن نے آکے اس سے لسم کی دھجیاں بکھیری اور کس قدر جائے افسوس ہے کہ قرآن کو بغل میں لے کر رکھنے والی قوم اس قوم کی بھی یہی قیفیت ہوگی جو باقی تمام اہل مذاہب کی قیفیت کی ہے ان کے نزدیک بھی جب دنیا کا نام لیا جائے نفرت سے ناتھے پہ شکن کر جاتے ہیں دنیا قابل نفرت چیز ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے یہ کچھ قابل اعتماد نہیں ہے علم وہی ہے اندر کی دنیا سے جو براہ راست ملتا ہے انہوں نے بھی یہ چیز کہہ دی کہ یہ اس کی ہستی کچھ ہے نہیں کچھ نہیں فریب ہے اندو نے یہ کہا تھا کہ یہ ایشور کی لیلہ رچائی ہوئی ہے فرمیشور کا خواب ہے آنکھ کھل جائے گی تو جب آنکھ کھل گئی نہ زیان تھا نہ سود تھا یہ آپ کے ہاں کی شائری ہے شائری نہیں ہے پلیٹو بول رہا ہے پلیٹو نہیں ہے آپ کے ہاں کا تصوف ہے یہ جو لبادہ اڑے ہوئے ہیں دین کا دین کے مغض کا قرآن نے آکے اس تلسم کو توڑا اور اس نے یہ کہا کہ کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو تم نے فطرت کی قوتوں کو اپنا مسجود بنا رکھا ہے اس کے سامنے سجدے کرتے ہو اس کو خدا بنایا ہوا ہے اس کو دیوی دیوتا بنایا ہوا ہے درتے ہو کامتے ہو ان قوتوں سے یہ قوتیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم ان کے سامنے جھکو تمہارا مقام یہ ہے کہ ساری قوتیں تمہارے سامنے جھکیں ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آدم ملائکہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا کتنا بڑا انقلاب تھا جو قرآن لایا اس کے بعد کہا کہ یہ یہ قول کے کائنات باطل ہے یہ ان لوگوں کا قول ہے جو زنو قیاس پہ چلتی ہے اور یہ کفر ہے ایسا کہنا دیکھا آپ نے قرآن نے کس طرح سے آ کے اس لسم کو توڑا اور آپ گوہارا پھر کس طرح اسی نقام کے اوپر پہنچ گئے جہاں قرآن سے پیشتر پلیٹو کے ماتح ساری دنیا پہنچی ہوئی قرآن نے یہ چیز کہی کہ علم کی ڈیفینیشن یہ ہے انہ السمہ والبسرہ والفواد قل ان علائقہ قانعانہ مسئولہ علم کی ڈیفینیشن اب یہ ہے ختم نبوت کے بعد کہ وہ سمہ اور بسر اور فراد کے ذیہ سے حاصل ہوگا اگر اس کے علاوہ کوئی شخص باطن کا علم کہتا ہے برائے راست کو علم حاصل کرتا ہے اس پر ست کی والنالز کے علاوہ جو ڈی میں آئے اس کا نام رکھ لے پلیٹو بول رہا ہے اس کے آساب پر پلیٹو سوار ہے یہ تھی وہ چیز عزیزان امان جسے میں نے پچھلے درست کے اندر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کیا تھا اور میں تو قرآن ہی کا درست دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ایک آیت اس کی تاہید میں آپ کے سامنے پیش کی اور ہم یہاں تک آگئے تھے کہ جس میں یہ کہا ہوا تھا پھر اس آیت کو دورا دوں اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ لَآیَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اللَّذِينَ یاد رکھو ارض و سما کی تخلیق میں لیل و نہار کے اختلاف میں اربابِ بصیرت و رقل و فہم کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامٌ وَقَعُودٌ وَعَلَى جَنُوبِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کھڑے بیٹھے لیتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ دیکھئے قرآن ذکر کی اس چیز کا نام رکھتا ہے آپ کے ہاتھوں پالوم ہیں نا ذکر کسے کہتے ہیں قرآن نے ذکر کہا اور وہیں اسی مقام پہ تفطیر اس کی کر دی یعنی وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ قائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں یہ ہے اللہ کا ذکر اور یہ چیز محض اکیڈیمک دسکشن نہیں محض نظری اعتقادی ذہنی معروض چیز نہیں ہے بلکہ وہ قائنات کی تخلیق پر غور کرنے کے بعد ایک ایک شہے کا تجزیہ کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں لیوارٹریز میں لے جاتے ہیں اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ربنا مَا خَلَقْتَ حَاذَا بَاطِلَا اے ہمارے نشو نما دینے والے ربنا آپ نے دیکھا رب یہاں کیسا آیا ہے جی نشو نما دینے والے تیری ربوبیت کا تقاضی یہ تھا کہ ہمیں پیدا کیا تھا تو سمانے نشو نما بھی ساتھ دیتا اور اس انداز سے تُو نے دیا کہ کوئی شہے یہاں باطل ہے ہی نہیں باطل نہ پلیٹو کے معنی میں کہ اگزست نہیں کرتی باطل نہ حق کے مقابلے کے اندر حق کے ایک ٹھوس حقیقت کا نام ہوتا ہے تعمیری نتائج پیدا کرنے والی چیز کا نام ہوتا ہے باطل واہما ہوتا ہے تقریبی نتائج پیدا کرتا ہے مَا خَلَقْتَ حَاذَا بَاطِلَ سبحانہ کا یہ تیرے شایعہ نشانی نہیں تھا کہ تُو یہی کھیل رچاتا رہتا سپنے میں ہوتا باطل چیزیں پیدا کرتا یہ تیری شایعہ نشانی نہیں تھا تُو اس سے بہت دور ہے کہ تُو اس قسم کے کھیل کھیلے وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی اسی غلط سہمی کے اندر مقتلع ہو جائیں جس میں باقی دنیا کی قومیں مقتلع ہوئیں اور ان کی امیدوں کی کھیت میں جھلس کے رہ گئیں رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلَ النَّارَ یہیں بتا دیا کہ یہ کیا کہا ہے نار میں داخل ہونا مذہب نے کہا فوراں ہمیں کہہ دیا نا کہ ہاں وہ جہنم میں جاؤ گے وہاں مرنے کے بعد اس نے کہا وہ ٹھیک ہے مرنے کے بعد اس نے کہا جو قوم کائنات کے متعلق یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہ باطل ہے یہ فریب ہے یہ سراب ہے اس کا علم قابل اعتماد نہیں ہے وہ نار میں جہنم کی زندگی بسر کرتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مَنْ تُدْخِلَ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وہ دنیا میں ضلیل و خار ہو جاتی ہے وہ قوم فینٹیفک اوپلوک اگر قوموں کا نہیں ہے وہ قومیں دنیا میں ضلیل ہو جاتی ہیں دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہیں اور اس محتاجی کے عالم میں لوگ بھیگ کا ٹکڑا ان کی جھولی میں پھینکتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے وَمَا لِزْظُعَلِمِنَ مِنْ اَنصَارَ جو مقام پر جش ہے کو ہونا چاہیے وہاں نہیں رکھتا وہ ظالم جو ہے دنیا میں کوئی اس کا دوست نہیں ہوا کرتا یاد رکھو خرات دینے والے وہ ہوا کرتے ہیں زلط کی نگاہوں سے تمہیں دیکھیں گے دوستی نہیں ان کی ہوا کرتی سائنٹیفک اوٹلوک آپ دیکھتے ہیں مذہب کی دنیا سے یہ مذہب کی سٹیئی سے قرآن کیا بول رہا ہے مذہب کی دنیا میں تو ہم نے سنا ہی یہی تھا کہ کنفلک بیٹوین ریلیجن اینڈ سائنس کتنی مشہور کتاب ہے آپ کو معلوم ہے یہ یہ کنفلک تھا ہمیشہ مذہب اور سائنس کا یہ آگے کہتا یہ ہے کہ یہ جسے تم سائنس کہہ رہے ہو اس میں تو بنیاد ہے انسان کے تعلقات کی اور کائنات سے اپنا صحیح رشتہ وابستہ کرنے سے خدا کے ساتھ صحیح رشتہ وابستہ ہوتا ہے یہ آگے بات آئے گی یہاں تک ہم پہنچے تھے عزیز عالمان اب آگے چلیے وہی ڈویلٹی وہی سنویت وہی تفریق مذہب اور کائنات کی مومن کو اس سے کیا تعلق اللہ والوں کو اس سے کیا واسکتہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے سائنٹسٹ گروہ ہی الگ ہم نے سمجھ رکھا ہوا ہے جن کو مذہب سے کارت کوئی تعلق نہیں مذہب والے وہ ہیں جن کو سائنس کے صحت کوئی معصی نہیں وہ جتنا ان معاملات سے زیادہ بدو ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خدا کا مقرب سمجھا جاتا ہے ان کی یہ کیفیت ہوتی وہ اتنے بھولے والے تھے ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا گھڑی میں وقت کیسے دیکھا جاتا ہے اللہ آپ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان کی کرامات پڑھئیے نا تو وہ آپ کو یہ چیزیں ملے گی اور جتنا ان معاملات سے دنیاوی معاملات سے بے خبر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اندر کی دنیا کے اندر دوبا ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ اندر کی دنیا کا علم توسر حاصل ہوتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند پان بند کر آنکھیں بند کر مو بند کر تاکہ اندر روشن ہو جائے دروازے کھڑکیاں روشن بند سارے کے سارے بند کر لے تاکہ اندر جگمگاہ اٹھے تمہارا ساتھ اب اندرے کا نام نور رکھ لے کوئی تو کیا کہہ رہے گا کوئی آب کیا کہا ہاں ہی دے دو گیا سنیے کہ قرآن کس کو مومن کہتا ہے یہاں تو اتنا ہی کہا تھا لے علیل الباب صاحبانِ اقل و بصیرت کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے جذکرونہ کے معنی سمجھ دیئے نا آپ نے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے قوانینِ خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہا یتفکرونہ فی خلق سماواتِ والرد اور یوں تخلیقِ ارض و سما میں ہر وقت غور و فکر کا ارتے رہتے ہیں یہاں صرف ذکر کرنے والا تھا اور آگے بڑھئے قرآنِ کریم کہتا ہے پنتالیس بتا تین ہورٹی فائیو اوور تھری بڑی اہم آیات ہیں عزیز آنے ماند بڑی انقلاب انگیز کیل ہے جو میں پیش کر رہا ہوں میں نے جیسا عرض کیا ہے اڑھائی ہزار سال سے آساب پہ سوار چلا آ رہا ہے آج بھی چلا ہوا ہے صرف قرآن ہے جس نے آکے اس کی دھجیاں بکے رہی ہیں اس نے یہ سنیے مومن کے سے کہتے ہیں کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی اندر لا آئیات ہیں حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانی ہیں جن کے لیے للمومنین مومن کی دیفنیشن یہ ہو رہی ہے کائنات کے اندر غور و فکر کے بعد وہ ان چیزوں میں پہنچتا ہے کائنات میں اس کو سائنس نظر آتے ہیں پوٹنس نظر آتے ہیں دیکھا آپ نے خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ کونسا بتا رہا ہے قرآن اندر کی دنیا میں گم ہو جانے والی بات نہیں میں نے ارز کیا تھا کہ ساکلیٹیس نے سکرات نے یہ تصور دیا تھا کہ انسان صرف اپنی ذات پہ غور کرے باہر پہ غور ہی نہ کرے ہمارے ہاں یہی تصور ہے نا اپنے اندر غور کروں میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لآیات للمومنین باہر کی دنیا میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے یہاں مومنین کا ایک ایک کٹیگری دیکھتے چلے جائیے مومن ایمان لانے والے یقین کرنے والے اگلا سٹیپ یہ ہوا کرتا ہے ہمارے ہاں سنئے پنتالیس بٹا چار وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يُغُسْتُ مِنْ دَعْبَطِنْ تمہاری اپنی تخلیق میں اور جس قدر جاندار مخلوق پھیلا دی ہوئی ہے ہم نے اس قائلات کے اندر ان سب میں کیا ہے؟ آیاتل نشانیاں ہیں بہت بڑی بڑی کس کے لیے؟ لِقَوْمِ يُوْكَنُونَ جو ایمان کو یقین کے درجے تک پہنچانا چاہتی ہے اس قوم کے لیے یہ راستہ ہے ان کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس راستے سے ایمان آتا ہے اس راستے سے ایمان کو یقین نصیب ہوتا ہے اور یہی لوگ ہیں جنہیں قرآن نے اربابِ عقل و بصیرت کہا اولی آیت پنتالیس بڑا چار وَاخْتَلَافِ اللَّلِ وَالنَّهَرِ وَمَانْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ رِزْقِينَ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِحَا ایک ایک گوشہ کائنات کا سامنے لارہا ہے پہلے کہا تھا تمہاری تخلیق میں جتنی جاندار مخلوق پھلا دی ہے اس میں اختلافِ لیل و نہار میں آسمان سے جو بارش برستی ہے اور اس سے زمینِ مردہ کو حیاتِ تازہ نصیب ہو جاتی ہے اس میں وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ اور یہ جو ہواوں کے رخ بدلتے ہیں ان کے اندر آیاتن لِقَوْمِ يَاقِلُونَ بڑی بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو اقل و فگر سے کام لینے والی قوم یہاں آپ کے مسلمہ یہ ہے کہ شرعہ میں اقل کا کیا کام دو چیزہ نہ کام نہیں ہندہ شریعت سے اے عبدی جالجری میں کئی ایک دے ہندہ شرعہ شرمدہ کی کام دوہ ہندہ کی شرعہ بچے اقلدہ کی کام بے اقلی تے بے شرمی اگر میں کی کاما تُسھی آپ تو پائیسی آیاتن لِقَوْمِ يَاقِلُونَ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایمان کس طرح سے لائے جائے تبلیغ دین کیسے کی جائے آپ نے وہ جماعت تو دیکھی ہوگی نا یہ جو مبلغ کی جماعت ہوتی ہے تبلیغی جماعت جسے کہا جاتا ہے جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں دیکھا تو ہوگا آپ نے ان کو میں نے عرض کیا ہے نا کہ میں کسی جماعت کسی پارٹی کسی فرپے پر تنقیص نہیں کیا کرتا قرآن کے خلاص جو مسلک ہوتا ہے اس مسلک کے متعلق عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مسلک کیا ہے یہ آباد یہاں تو انہوں نے تبلیغ کا کام اپنے پورے کر لیے تو کارِ زمیرہ نکوس آختی تو بار آسمان نہیں اس برد آختی دنیا کے سارے کام ٹھیک ہو گئے تو پھر آسمان کی طرف سلے یہ جماعتیں امریکہ اور یورپ میں بھی پہنچی کرتا ہے اس حید قضائی کے ساتھ کہ وہ جو ان کے ہاں کا بہارہ لباس ہے اس کا تو میں نہیں تنقیق کرتا جتنا زیادہ میلہ ہو اتنا ہی اللہ والا ہوتا ہے گندگی میں لتلا ہوا مجذوب ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اور بلکل ہی پہنچے ہوئے ہوتا ہے اس کی تو دیفنیشن یہ ہے نا کہ کارا کے خبرش باز نایام جسے اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر میں ہی نکلتی صاحب گرم لباس اس قسم کا چیکٹ ہوا ہوا ہاتھ میں ایک ایسا ہسا کے اوپر ڈوری کے ساتھ ایک لٹیا بنی ہوئی لنبی لنبی جیبوں والی وہ عبا ایک طرف یہ سوکھی ہوئی نین سوک کی مصوات روز اسی سے جو کرتے ہیں دوسری طرف اس لنجے کے لئے ڈھیلے کمر کی اوپر اتنا سا بستر لکتا ہوئے کوئی انگریزی نہیں جانتا ولایت جا رہا ہے تبلیغ کرنے کے لئے سے ایک انٹیپٹیٹو صاحب ہاتھ اکھا ہوا ہے کہ وہ کچھ بات کرے گا تبلیغ دین آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پھر کیا کہتا ہے کہ ایمان لانے کے لئے کن دینوں کی ضرورت ہے دعوت دو تو کس راستے سے دعوت دو بڑی غور طلب چیزیں ہیں پھر وہی 45 اوور 6 عزیز آن ایمان دیکھ لیجی بڑی یہاں مارا میں تو عزیز آن ایمان جب دیکھتا ہوں ان آیات کو تو میں تو پوچھئے نہیں روح پہ کب کبی تاری ہو جاتی ہے کہ یا اللہ تیرے دین نے کیا دیا تھا ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں پھر آکے اس قرآن کی موجودگی میں روز بڑھتے ہیں اس قرآن کو اور چھلاگا وہ ہے کہ جو پلیٹو نے دیا تھا اور مختلف رنگ ہمارے ہاں اس میں تریت بھی طریقت بھی معرفت بھی طوف بھی سورا اس کے اندر آیا ہوا ہے سنیے قرآن کیا طریق بتاتا ہے ایمان لانے کا ایمان کی دعوت دینے کا وہ اوپر سے گناتا چیزا آ رہا ہے نا تخلیقِ ارض و سماء سارے زندگی جتنے زندہ چیزیں کائنات میں پھر رہی ہیں وہ اختلافِ لیل و نہار آسمان سے برسنے والا بادل تصریفِ ریا یہ تمام چیزیں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَ عَلَيْكَ بِالْحَقْ یہ ہیں آیات اللَّهِ جنہیں تیرے سامنے یہ رسول حق کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تمہیں یہ دیا جا رہا ہے اور آگے اہوا ٹکڑا کے ان سے پوچھو حَبِ اَيِّهِ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُمِنُونَ ان سے کہو کہ اگر ان چیزوں کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے تو پھر کون سی بات باقی ہے جس کے اوپر تم پھر ایمان لاؤ گے یعنی اس کے بعد کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جو اس طریق سے ایمان نہیں لاتا تو اسے کہا جا کہ پھر کون سی چیز باقی ہے جو تمہارے سامنے پیش کی جائے تو تم ایمان لے آؤ یہ ہیں وہ آیات اللہ جنہیں پیش کرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا دعوت غور و فکر دی جائے گی ایمان کی دعوت دی جائے گی یہ چیزیں پیش کرنے کے بعد اور اس نے کہا کہ جو ان کے پیش کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا خدا کی خالقیت اور ازاقیت اور عبوبیت کے اوپر قانون مقافات عمل کے اوپر سمجھ لو کہ وہ پھر کسی چیز سے بھی ایمان نہیں لاتا آخری حجت ہے آخری دلیل ہے قرآن کے حقائق پہ تو اس طرح سے ایمان لانے کی بات کی دنیا اس کی تفسیر میں وہ کیا کہتا ہے 21 اور 30 21 بٹا 30 دعوت آپ دے رہے ہیں اسلام کی ایمان کی کفار کو ایک دعوت آپ دیتے ہیں ایک دعوت قرآن دیتا ہے سنیے وہ دعوت کیا دیتا ہے یہ جو صداقتوں سے انکار کرنے والے عام ترجمے میں جسے ہم کافر کہتے ہیں یہ کافر جو ہیں کیا کبھی انہوں نے اس چیز پہ بھی غور کیا ہے بلکہ یراؤ دیکھا ہے اس بات کو مشاہدہ کیا ہے یراؤ ہے یہاں خالی ذہنی طور پہ ایک سوڈیکٹیو یا اکیڈینک یا تھیوریٹیکل ڈسکیشن نہیں دیکھنا ہے کیا انہوں نے کبھی اس چیز کو بعد کبھی مشاہدہ کیا ہے غور کیا ہے کس چیز کا پھر سننے لیے کفار کو دعوت دی جا رہی ہے کس چیز پہ غور انہوں نے کبھی کیا ہے دیکھا ہے غور کیا ہے کس چیز پہ اَنَّا سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَانَةَ رَتْقًا فَسَتَقْنَا حُوَا اللَّهُ اَقْمَسَ برادرانِ عزیز آپ کے ہان کی بلند ترین سائنس جس چیز پہ بیسویں تو نہیں خیر انیسویں سنی میں جا کے کہیں پہنچی تھی قرآن چھتی صدی عیسویں میں یہ بات کہہ رہا ہے کفار سے کہہ رہا ہے کہ تم اور باتوں کو چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ اس چیز پہ تم نے غور کیا ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات اقدام میں ایک ہی ہوئیولہ تھا نبولہ تھا گیسج کی شکل کے اندر یہ الگ لگ زمین اور چاند اور ستارے اور سورج اور یہ چیزیں یوں نہیں تھی یہ سارے کا سارا کانہ رتکن یعنی کفار تو دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی عزیز آنیمان کہ کبھی تم نے اس پہ بھی غور کیا کہ اقدام یہ سارا کائنات کا ہیولہ ایک جزہ تھا پھر اس کے بعد ففتک نہ ہونا پھر ہم نے ان کو چھیٹے کی طرح یوں الگ الگ کیا وہ سورج وہ چاند وہ ستارے یہ زمین چھڑک دیا ہم نے اس کو ان فضاء کی قیمائیوں کے اندر اللہ اکبر آج انڈی انیسی صدی میں بھی اس کی ابتدا ہوئی تھی عزیز آنیمان یہ اس بسکوری کی کہ یہ ساری کائنات کا ابتدای ہیولہ جسے نبولہ کہا جاتا ہے یہ ایک تیز کی قرآن نے دوسری جگہ دخان کہا اس کو گیسز کی شکل کی اندر تھی قرآن کہتا ہے یہ چھتی صدی اسی میں کہتا ہے یہ نبولہ کے فارمتے تھی گیس کی شکل کی اندر تھی یہ الگ الگ تیزے نہیں تھی پھر اس کو ہم نے وہاں دوسری جگہ ہے دہا ہا یوں یہ اس ایوتے سے تیزی سے چھٹ کے یوں گئے جیسے گوپیے میں سے پچھر کو پھینکا جاتا آہا پوچھئے کسی سائنٹسٹ سے اس کو وجد آ جائے گا صاحب اس تشمیح کے اوپر وجد آ جائے گا وہ گوپیے کو تیزی سے گھمایا جاتا ہے تیزی سے گردش ہیولہ ساکن نہیں تھا وہ خود گردش کر رہا تھا اس گردش کے اندر سے وہ گوپیے کی ایک ذرا سی سٹرنگ جو ہوتی ہے اس کو ذرا سا ڈھیلا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کا پتھر جو ہے اس کو باہر سے کوئی اور چیز نہیں ہوتی جو اس کو مومنٹم دیتی ہے وہ جو گردش ہوتی ہے اس میں سے جو وہ نکلتا ہے تو اپنے مومنٹم سے آب چرا جاتا ہے دور اور اسی طرح سے دھوننا شروع کر دیتا ہے قرآن یہ کہتا ہے عزیزان ایمان او کبتار آؤ تمہیں ہم ایمان کی دعوت دیتے ہیں کبھی اس میں بھی تم نے غور کیا اور اس کے بعد کہا تو ٹھیک ہے یہ تو کرے بن گئے زمین بھی تمہاری بن گئی کوئی زی حیات تو یہاں تھا نہیں زندگی کی تو ابھی نمود نہیں ہوئی تھی پھر زندگی کی نمود کس طرح سے ہوئی کون سی چیز ہے جس سے زندگی کی نمود ہوئی کہا اے تم نے کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ وَجَعَلْنَ مِنَا الْمَائِكُلَّ شَائِنْ حَيِّنْ پھر اس میں ہم نے کچھ تھوڑی سی تھندک ویدہ کی تو اس کی جو جو گیسز کے ویپرز دھتے وہ پانی کی شکل انہوں نے اختیار کی اور پانی بنا تو اس سے پھر جاندار جتنی مخلوق تھی اس کی ابتدا ہو گئی تو فار سے کہا کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے اور اس کے بعد ہے ایمان کی دعوت ہے نا کہا اس پہ تم نے غور کیا اور کہا افَلَا يَوْمَنُونَ ابھی ایمان لاتے ہو یا نہیں دین کی تبلیغ یوں ہوتی ہے سمجھئے سنتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ اللَّذِينَ كَفَرُ وہ اور کس چیز پہ کرائے جا رہا ہے اپنے ہاں کے مباسے اور مناظرے اور یہ چیزیں جو ہیں ابنِ مریم مر گیا یا زندہِ جعوید ہے اور جلا ہوا اسا مسائیم کرنا چاہیے گزل جیم کرنا چاہیے اُترے گا نہیں آئے گا قرآن کیا تھا ہے کفار کو ان چیزوں کی طرف دعوت دو اور اس کے بعد ان سے کہو اَفَلَا يَوْمَنُونَ کہو اس کے بعد بھی ایمان لاتے ہو یا نہیں اور جو نہیں لانے والے ابھی ابھی وہ پہلے آیت ہم نے دیکھ لی ہے کہ ان آیات کے بعد اَفَلَا يَوْمَنُونَ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاتے ہو السلام علیکم اِذَا قَاتَمُهُمَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا سُننے ایمان لاسکتے یہی راستہ ہے ایمان لانے کا چھٹی صدی عیسوی کے اندر یہ کیا رہا ہے تفلیقِ کائنات کے متعلق جسے اٹھاروی اور انیسوی سید سیدی عیسوی میں آکے جب ان لوگوں نے اس کا ایران کیا تو وہاں کا مذہب جو تھا اس نے کہا بھاسی میں کڑھا دو ان کو کھال اتا دو ان کی گیلیلیو کو پھیک دو پیسا کتاور کے کہتا ہے زمین گول ہے کہتا ہے زمین چکر کھا رہی ہے یورپ نے ستروی اٹھاروی صدی کے اندر یہ کچھ کہا یہ چھتی صدی کے اندر یہ کچھ کہہ رہا ہے اور سائنس کی کتاب نہیں ہے کتاب تو انسانیت سکھانے والی ہے اس نے کہا ایمان لانے کا طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہو ان سے کیا اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے ہیں مومن ہو گئے میں نے ابھی ارز کیا تھا یقین کا درجہ حاصل ہو گیا آپ کے ہاں متقی کا درجہ بہت آگے کے بدائے جاتا ہے متقی پریزگاری بڑا متقی واقعہ ہوا ہے یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہمارے ہاں جب تصورات اور ان کی دیفینیشنز بدلی ہیں تو پھر ان تمام دوچوں کے معنی بدل گئے ہیں لیکن اگلہ درجہ متقی کا ہے قرآن دیکھئے متقی کسے کہتا ہے دس بٹا چھے تین اوور سکس اِنَّا فِي اختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً دن اور رات کی گردشوں میں خدا نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے لَآیَاتًا اس میں نشانیاں ہیں حقیقت تک پہنچنے کی کس کے لئے لے کاؤں میں یا ککون جو ککیوں کے لئے نومن یہ یقین رکھنے والے یہ ایمان لانے والے یہ متقی یہ آپ نے دیکھا برادرانِ عزیز کتنی بڑی سازش تھی جس سے آپ کی یہ گاڑی کسی دوسری پٹڑی پہ ڈال دی گیا جن جن تاریکیوں سے قرآن نے آپ کو نکالا تھا اور نور میں بولایا تھا آپ کو پھر سے ان تاریکیوں کے اندر دھکیل دیا گیا آپ کے دین کو پھر مذہب بنا دیا گیا سوری باسے ہی مذہبی ہو گئے ہیں آپ کے مناظرہ ہی ہو گئے مناظرہ ہی ہو گئے دین کی سب سے بڑی خدمتی یہ ہو گئے اور یہ جتنے مسائل ہیں انہیں بیان کرنے والے جو ہیں ان کا نام علماء کرام بکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کسی کا لسنس تو ہے نہیں کہ آپ نے آپ کو کوئی کیا کہتا ہے وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ نے آپ کو خدا کہا وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ نے آپ کو نبی کہا یعنی یہ تو کوئی آپ ریک نہیں سکتے اب وہ بھی یہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو علماء اکرام کہتا ہے ہم کہاں نہ اعتراض کرنے والے ہم کہتے صرف یہ ہیں کہ آؤ ذرا دیکھیں کہ جس خدا پہ تم ایمان لاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اس کی شریعت کے عالم ہیں کچھ اس نے بھی کہیں کہا ہے عالم کیسے کہتے ہیں کہا ہے اس نے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ کارتے پر پہنچ جائے تھرٹی فائیو اوور ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ہے اہم آیات ہیں نگا لیے تم لوگوں نے کبھی اس پر بھی مشاہدہ کیا اور دیکھئے سائنٹیسٹ آؤٹلپ یہ نہیں ہے کہ کمرے کے اندر بیٹھ کے کتابیں پڑھتے رہو یرا کہتا ہے قرآن ہر جگہ خود جا کے دیکھو مشاہدہ کرو خود اس کے بعد یہ تجربہ تمہارا جو ہے اس پر تم یقین پر پہنچو گے دوسروں کی بتائی ہوئی بات کی اوپر کیوں تم یقین کر لیتے ہو خود کرو حالہ امترہ ان اللہ انزل من السماء ماء تم نے سکوہ بھی مشاہدہ کبھی کیا خدا نے بادلوں سے پانی برسایا یہ پانی برسایا ہے فَآخرجنَا بِهِ سَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا الْوَانُهَا پھر اس میں سے وہ تمہارے لئے پھال کھیتیاں کھانے پینے کی چیزیں اُگاتا ہے قسم قسم کی اول تو یہی غور و فکر کی بات ہے ایک جیسا پانی ایک جیسی زمین زمین میں سب کچھ وہی وہی ہوا وہی سورج کی روشنی انہی سے چیزیں اُگتی ہیں ادھر آپ نے ایک بیٹ جو ہے بھبول کا بھو دیا ساتھ ہی اس کے آپ نے ایک لنڑے کی گھٹلی لگا دی وہی زمین وہی پانی وہی ہوا وہی روشنی یہ سارا کچھ وہی کچھ اسی قسم کا ایک قودہ نکلتا ہے چلتے 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 جب اوپر پہنچتے ہیں تو اس میں وہی کانٹے ہوتے ہیں اور اس میں سمرے بہشت لگ جاتا ہے کبھی غور بھی کیا یہ کیا مشینریہ کیسے کام کر رہی ہے مختلفن مختلفن الوانوہا رنگا رنگ کے قسم قسم کے پھل اور ٹھے پیاں اکتی ہیں یہی تک نہیں یہ ہمارے ہاں جیالوجی کا علم جو ہے علمِ طبقات الارض پہاڑوں کی چٹانوں کا مشاہدہ مطالعہ کرنے کے بعد سائنٹیفک حقیقتوں کے اوپر پہنچنا زمین کے طبقات کو جس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی کبھی کسی نے اس سے پیشتر غوری نہیں کیا تھا کہ یہ چیز بھی قابلِ مطالعہ ہے بالکل ریسنٹ ہے سائنس کی یہ شاخن عزیزہ نے من طبقات الارض کی پہاڑوں کی چٹانوں کا مطالعہ ہم نے آپ نے بھی تو پہاڑ دیکھیں ہیں بہرحال میسیو مرتبہ سیکلو مرتبہ وہ سوائز کے کیوں وہ بڑا ہی اچھا ہے اللہ اللہ خیال صاحب زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہاں سے واپسی پہ آئے تو وہ فرمایش پوری کر دی کہ ایک وٹا لئی آنا سیلوہ اس نے لوڑا گیا بزا پہاڑ کا کم سیدھا دیکھیں پہاڑ کو ایک سائنس کا شبہ بنانے کے لیے دو چیزیں آپ نے دیکھی تخلیقی ارض و سما بارش برسائی جاتی ہے شیتیاں اگائی جاتی ہیں بیالوجی پہلے آگئی زوالوجی یوں آگئی باٹنی یوں آگئی اب جیالوجی تھی چھتی صدی عیسی میں جیالوجی کے متعلق وَمِنَ الْجِبَانِ جُدَدٌ بِيزٌ وَهُمْرٌ مُقْتَلِفٌ الْوَانُهَا وَغَرَابِبُ وَسُودٌ کبھی جاتے تم نے دیکھا کہ یہ چٹان اتنی سیاہ کیوں ہو گئی یہ سرق کیوں ہے ان دونوں کے درمیان اس قسم کی دھاری کیا سے پڑ گئی کیا کیا تتغورات اور تغیرات ہیں جن کی وجہ سے یہ کچھ ہو گیا یہ ایک جیسے پتھر کیوں نہیں رہے ان میں کیوں یہ مختلف قسم کی تغیرات رورما ہوئے چھتی صدی عیسی میں کہا جا رہا ہے کہ کبھی ان چیزوں کی اوپر تم نے غار کیا ہے کوئی جیالوجی کا سٹوڈنٹ یا پروفیسر ہو اس سے پوچھئے عزیز علیمان کہ یہ کیا تیویں ہیں جو قرآن کہا گیا وَمِنَ النَّا سے سوشیالوجی کی طرف آؤ دیکھئے عزیز علیمان سائنس کا کوئی شعب ہے جو چھوڑ بھی آجائے صرف انسانوں کی دنیا کی طرف نہیں وردلاب دے یہ رینگنے والے کیلے مکارے تیمالوجی کلتیزیں ان کے اوپر تم غور کرو وَلْاَنْعَامِ مُوَاشِعُونَ کو دیکھو مُختَلَفُنْ أَنْوَانَهُ كَذَالِكَ ان کے کتنی قسمیں ہیں کوئی شعبہ ہے سائنس کی دنیا کا جو ان چار آیتوں میں نہیں آگیا عزیز علیمان کہا کہ یہ تیویں تم نے تو شاید غور نہ کیا ہو ایک ہے جماعت ایسی جو ان پر غور کرتی ہے اور غور کرنے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کارگاہ کائنات کی عظمت کو دیکھ کر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر کے اللہ اکبر اس قدر عظیم الخلق کی روک بنانے والا خدا اور وہ خدا جو اتنے بڑے قوانین کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہا کب کبھی تاری ہو جاتی ہے ایک گروہ ہے ایسا کونسا گروہ ہے سنیے ورادرانِ عزیز اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ یہاں تک ساتھا ہوں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے اس کے بندوں میں سے ان لوہوں کو اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء علماء کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے یہ ہے علماء کی دیکھلیشن قرآن کی روح سے وہ کہیں گے یہ تو علماء ہے تو ہم تو علماء کرام ہیں جی بڑی لرزا ہوں گے چیزیں ہیں برادران بڑی ذکر ہوں گے انقلاب آفری چیزیں ہیں اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء اور کرتے ہیں تو اس کی عظمت کو دیکھ کے ان پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے کیا دیکھ کے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ وَفُورٌ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس نے اس کائنات کو ان پتہان تمام عدوار میں سے گزارا کیسے اس کی حفاظت کی کہ یہ تباہ نہیں ہو گئی اتنے اتنے تباہ کم اناثر موجود ہیں کائرات کے اندر کتنا بڑا وہ حفاظت کرنے والا ہے کہ تباہ نہیں ہوئی یہ کائنات کیوں عزیز اس لیے بڑی زبردست گریفت ہے اس کی اس کا قانون ایسا ہے جکڑے ہوئے ہیں اس کے قانون کے شکنجے کی اوپر کائنات ارض و سماعت تمام کی تمام لیکن یہ تو وہ تیز ہے عزیزہ علماء جو ہیں وہ کہتا ہے ان کی سمجھ میں بات آتی ہے وہ جب اس کی اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر کان پڑتے ہیں وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلق تہازہ باتے سبحانہ سبحانہ یہ ہیں علماء قرآن کی روس یہ تھی وہ علم کی ڈیفنیشن پہلے اس نے دی تھی سما اور بسر اور خواد یہ ہیں وہ لوگ جو اس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم کی بنا پر وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ پھر واقعی خدا کے مطلق صحیح انبازہ ان کا ہوتا ہے کہ خدا کیا ہے یہ جو اس قسم کے آپ کے ہاں کے مناظرانہ مقائل کے اندر الجے ہوئے ہوتے ہیں الہی فرق اقبال کے الفاظ میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات ان میں جو الجے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا کیا پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ان کے مطلق قرآن کہتا ہے ماں قدر اللہ حق کا قدرہی انہوں نے خدا کی قدر ہی ہو پہتانی کہ وہ ہے کیا یہ پہتانتی ہیں انما یقشلہ من عبادہ العلماء یہ ہیں وہ سے پہتانتی ہیں اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد نہیں ہے وہ ایک آیت تو اور سامنے آئی اسی زمن میں جو آج کل بڑی اہمیت تختیار کیے ہوئے ہیں پہلے بھی آ چکی پھر اسے دورا دوں 42 بطا 29 آیت کو دیکھئے چھٹی صدی عیسوی کو سامنے رکھی اس کے بعد اپنے ہاں کی تفاصیب کو بھی سامنے رکھی یہ زمین ایک کپٹی سی بیل کے سینگوں پہ بیل مچھلی پہ مچھلی پھر پانی پہ اوپر آسمان شیشے کے ڈلے شیشے کے ڈلے کے اندر یہ تمٹماتے ہوئے جو آہرات جڑے ہوئے سات آسمان کے معنی یہ ڈلے جو ہیں اتنے اتنے موٹے کہ اس میں سے گزرو تو پانسو سال کی مسافت پھر ایک آسمان سے درمیان میں خلا دوسرے تص بہنچنے کے لیے پھر پانسو سال پھر اس قسم کا ڈلہ پھر اس میں سے گزرے پھر پانسو سال چلتے گئے چلتے گئے چلا چل مسافت روطر کی چال چلا گیا چلا گیا اوپر پہنچا آخری ساتوں آسمان آ گیا اس کے اوپر پھر ایک سمندر یہ تفسیری روایت نہیں اس سے یہ لوگ حدیث شریف کہہ کے منصوب کرتے ہیں اس ذات اقدس و آسم کے اوپر جس کے متعلق قرآن میں کہا تھا کہ توم علم کی بلندیوں کی انتہا کے اوپر پہنچا گیا آپ کو یہ فرمایا کہ اس کے اوپر پھر ایک سمندر سمندر اتنا گہرا کہ اس میں سات پہاڑی بکرے وہ سمندر کا پانی پانسو میل کی مصافت کا لیکن پہاڑی بکروں کے گھٹمے تک وہ آتا ہے کیا ہمیں بکرے ہی گئے آجے کہ جو اوپ انتے تھے خورا کی انتہا ہو یہ بکرہ ہو جاتی ہے یہ علم یعنی بکرہ ہویا وہ اتنے تک بانی صرف آیا ہوا تھا ان سات بکروں کے سینوں کے اوپر خدا کا عرش عرش کی اوپر اللہ بیٹھا وہ سبحان اللہ کیا فرمایا اس مقام پہ آج ہیں ہم عزیز آنے من آج میں نے عرض کیا ہے کہ اب کیا بتایا جائے قرآن چھٹی صدی اسی میں کیا کہا گیا وہ کہا گیا کہ اس کی نشانیوں میں سے بھی یہ بھی ہے یہ عرض تمہاری اور یہ جو اجرام فلکتوں میں نظر آ رہے ہیں فضا کی پہنائیوں میں بکھرے ہوئے یہ سارے سپیس کے اندر جو اتنے اتنے بڑے اجرام آ رہے ہیں یہ سارے وَا مَا بَسَّ فِيْهِ مَا مِنْ دَعْبَتِن اس زمین میں بھی اور ان میں سے بھی ایسے جن کے اندر جاندار مخبوط بستی ہے آج اس چیز پہ یہ تنکی ہیں علم الاخلاق والے کہ امکان ہے کہ جو ہمیں یہ اجرام فلکی یا کرے باہر نظر آ رہے ہیں ان کے اندر بھی زندگی کے آثار ہیں ہو سکتا ہے ان میں زندگی ملے تلاش کیے چلے جا رہے ہیں اور یہ اجرام فلکی یہ پان ساتھی تو ہیں نہیں جو ہمارے نظام کے ہیں یہ سورج اور اس کا یہ نظام وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی اندر اس سورج اور اس کے پورے نظام کی قیفیت یہ ہے جیسے ریت کے بہت بڑے سہرہ میں ایک ذرہ ہوئے ابھی تو سماوات کی امکانات کا پوچھئے نہیں وہ کہتا ہے کہ یہ دادبہ زندہ مخلوق اجاز ہے قرآن کا مخلوق کا تعیم نہیں کیا کہ کس شکل کا زندہ مخلوق بینہ ہما ان دولوں کے اندر ہے عرض میں بھی ہے اور یہ جو اوپر ہیں ان میں بھی تمہیں نظر آئے گئے ضروری نہیں کہ ہر ایک کے اندر اس میں ہو خود عرض میں وہ خطے ایسے ہیں سہراؤں کے جن کے اندر زندگی نہیں ملتی لیکن ان میں وہ بھی ہیں جن کے اندر زندگی ہے اگلی چیز ہے وہ چھتی صدی حصوی میں کہا جا رہا ہے وَهُوَا أَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَعُوا قَدِيْرِ اور وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ جب اس کی مشیط کا تقاضہ ہو تو ان آبادیوں کو ملادے آپس میں آہ بس دارا کرتے ہیں جب اس پہ بھی یک ملتا ہے جب اس پہ بھی وہے ہیں جن کے اندر زندگی ملتے ہیں جن کے اندر زندگی